اچھا جناب ہم جا رہے ہیں دیکھیں سندھ رہی ہے لگ نہیں رہا کہ سندھ ہے سندھ میں اتنی ہریادی ہو چکی ہے اور روڈ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کسی قسم کا ابھی تک پرابلم نہیں ہوئی تقریبا ہم نے آٹھ نو گھنٹے کا سفر کر لیا ہے اور اب ہم ساتھ کاباد کے قریب ہیں تقریبا اسی کلومیٹر رہ گیا ہے ساتھ کاباد یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت ہی خوبصورت بھی ہوئے روڈ بھی بہت اچھا ہے یہ نیری ہے جو لوگ چاہتے ہیں بائی روڈ سفر کرنا کراچی سے لاہور یا کراچی سے اسلامبار ان کے لیے یہ دیکھیں بہل گو دھرکی آیا چکا ہے یہ دھرکی ہے اور دھرکی ہم پہنچے ہیں تقریبا نو گھنٹے میں صبح چھ بجے ہم چلے تھے اور اس وقت جناب چاہ ٹائم ہوا ہے چار بجے اور سمون سے ڈرائیوینگ کی ہے کوئی فاز ڈرائیوینگ نہیں ہے اور یہ دھرکی کراس کر دیا اور یہ دھرکی کراس کر دیا یہ دھرکی کراس کر دیا یہ بڑے ٹرک ہیں یہ پریشان کر دیں تھوڑا ان سے احتیاط کرنے پڑتی ہیں باقی تو سفر میں کوئی پروبلم نہیں ہے یہ آپ کی سپیڈ کو گریک کر دیتے ہیں ایک دم ایک سو بیس سے آپ کو تیس چالیس پہ آ جانا پڑتا ہے پھر دوبارہ پکپ لینا پڑتا ہے یہ دھرکی سٹی ہے جگہ جگہ اچھے ریسٹورنٹ ہیں کھانے پینے کی جگہ ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے ریسٹ آوز ہیں آرام سے آپ ٹریول کر سکتے ہیں اور بہت ہی پیسفول ہے فیملی کے ساتھ آرام سے سفر کر سکتے ہیں موسیقی